نمسکار میں ہوں راحل سنہا سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ستہ میں سب سے پہلے بات بنگال کے بم بم نتیجوں کی ہوگی جس میں ٹی ایم سی پرچند جیت کی اور ہے لیکن اس جیت کے جشن میں پٹاخوں سے پہلے بنگال میں آج بھی بم کے دھماکے سنائی دیئے اس لیے دھوان دھوان بنگال کے اس رکت چلتر کی بات کرنا آج بہت ضروری ہے پھر دلی میرٹ ایکسپرس ویخ والی ایک ایسی ویڈیو وارننگ جس میں صرف چھے سیکنڈ میں ایک پریوار کے چھے لوگ ختم ہو گئے لیکن یہ حادثہ نہیں ہتیا ہے اور اس کے لیے رانگ سائٹ گاڑی چلانے والے راکشرز کڑی سے کڑی سزا کے حق دار ہیں پھر بات ہوگی سیما حیدر کی جنہیں پاکستان کے ایک خونخہ ڈاکو نے ملک واپس لوٹنے کی دھمکی دی ہے پتن کے ویگنر گروپ کی طرح پاکستان کے ڈاکو کتنے خونخہ رہے ہیں آج یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھی سیما حیدر کو لے کر اٹھ رہے آئی ایس آئی ایجنٹ والے سوالوں پر بھی بات ہوگی پھر ایک ایسے خطرے کی بات جو آپ کے بچے پر بھی منٹر آ رہا ہے یہ خطرہ ہے آن لائن گیم کی لتھ کا رادستان کے الور میں ایک بچے کو آن لائن گیم فری فائر کا ایسا نشہ ہو گیا کہ وہ سپنے میں بھی فائر فائر بولنے لگا پوری خبر بہت چوکانے والی ہے آج پرورتر ندیشالے کے ندیشک کے کارکال پر سپریم کورٹ نے سخت فیصلہ سنایا کورٹ نے کہا تیسری بار ای ڈی ڈائریکٹر کا کارکال بڑھانا غیر قانونی ہے اس لئے پندرہ دن میں کے نئے ای ڈی ڈائریکٹر کی نیوکتی کریں اب سنجے مشرا اکتیس جولائی تک ہی پت پر رہیں گے آج اینے سے عجید دوبال سے بھارت میں مسلمانوں کی سرکشاہ گھلے کر اٹھائے جا رہے سوالوں پر انہوں نے صدہ ہوا جواب دیا مسلم ورڈ لیگ کے مہا سچف سے ملاقات کے دوران عجید دوبال نے کہا بھارت دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مسلم آبادی والا دیش ہے اور اس دیش میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں ہر دھرم کا سواغت کیا جاتا ہے اسرو ویگانیکو نے چندریان تھری کا لانچ ریہرسل پوری کر لی ہے اس میں ساری تیاریوں کا جائزہ لے لیا گیا ہے اب انتظار چودھا جولائی کا ہو رہا ہے جب دوپہر کے دو بچ کر پینتیس منٹ پر چندریان تھری مشن لانچ ہوگا تو ستہ میں سب سے پہلے آباد پر شمانگال کی جہاں آج پنچائے چناؤں کے نتیجے آ رہے ہیں کچھ علاقوں میں نتیجے آ گئے ہیں اور کچھ علاقوں میں دیر رات یا کل تک آ جانے کی امید ہے لیکن چناؤں نتیجوں پر ہنسہ کی جیسی آشنکہ تھی بلکل نتیجوں کے وقت محول اسی طریقے کا تناؤ والا ہے راجعہ کے کئی علاقوں میں ووٹنگ کے دن کی طرح ہی ہنسہ ہوئی نتیجوں اور رجحانوں میں اب تک ٹی ایم سی اپنے ویرودھیوں سے بہت آگے ہیں بی جے پی دوسرے لیفٹ تیسرے اور کانگریس چوتھے نمبر پر ہے پشمانگال گرام پنچائیت کے نتیجوں میں ٹی ایم سی ستائیس ہزار نو سوڑنچاس بی جے پی چار ہزار آٹھ سو سیتیس لیفٹ ایک ہزار آٹھ سو سترہ کانگریس ایک ہزار اکسو اکیاون اور انے ایک ہزار پانسو پچھتر پر ہیں یعنی ٹی ایم سی ایک طرفہ جیت کی اور بڑھ رہی جبکہ پشمانگال پنچائیت سمیتی کے نتیجوں میں ٹی ایم سی ایک ہزار اکسو اٹھ سٹھ بی جے پی آٹھ کانگریس شونے لیفٹ چھے اور انے دس ہیں زلہ پریشک کے نتیجے ابھی تک نہیں آئے ہیں لیکن آپ جو یہ نمبر دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے راجنیتی کا خونی کھیلا ہے جس طریقے سے بنگال چناؤں کے نتیجے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں اسی طریقے سے بنگال چناؤں میں ہوئی ہنسا کے ویڈیو بھی دھیرے دھیرے ریلیز ہو رہے ہیں جب ہنسا ہوتی ہے تو اس کا ویڈیو ترد نہیں آتا ہے کئی بار سامنے آنے میں کئی گھنٹے اور کئی بار کئی دن بھی لگ جاتے ہیں ہنسا کا ایک ایسا ہی ویڈیو آج ریلیز ہوا جو سردلیے شرمندگی کا وشے ہے لوگتندر خطر میں ایک عجاب کرنے والے چھہدھاریوں کی نیند بھی کھلنی چاہیے تھی لوگتندر پر سیلیکٹیو گیان دینے والوں کی آواز نکلنی چاہیے تھی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا اب تو یہ حال ہے کہ پشیب منگال میں ہنسا کو نیتی مان لیا گیا ہے یہ ویڈیو آٹھ جولائی کے مددان کے دن کا ہے جہاں ایک پولس کرمی اس زمین پر گرا ہوا ہے اور ہردنگی پولس کرمی پر لاتھیاں برسا رہے ہیں پولس کرمی اکیلا ہے نیہتہ ہے اس کے پاس نہ لاتھی ہے اور نہ ہی بندوک ہے آتم رکشہ کا کوئی ہتھیار نہیں ہے وہ کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے چار اوٹ سے گھیر کر گنڈے پوری طاقت سے ڈنڈے سے مار رہے ہیں اور یہ تب تک چلتا رہا جب تک وہ پولس کرمی وہاں سے بھاگ کر ایک گھر میں نہیں چھپ گیا تیس سیکنڈ کا یہ ویڈیو پشم بنگال سرکار اور ویوستہ کو گھما گھما کر دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ بنگال میں لوگتنطر کا لاتھی سوروپ کیا ہے یہ ویڈیو بتاتا ہے کہ وہاں پنچائے چناؤ کس طریقے سے ہوں آٹھ جولائی کی ووٹنگ کے دن کی ایسی کئی تصویریں ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائیں تھی کیسے بم پھیکے گئے تھے کیسے کھلیاں بندوق چلائی گئی تھی کیسے بیلٹ باکس لے کر گنڈے اور اپرادھی بھاگ رہے تھے کیسے بوتھ میں آگ لگا دی گئی تھی ان تصویروں میں بنگال کی الوکتنطرک پکچر دکھائی دے رہی ہے آج صبح بھی پشی منگال پنچائے چناؤ کے نتیجوں کی شروعات بم بازی سے ہی ہوئی ڈائیمنڈ ہابر میں بم پھیکے گئے بم بازی کا لائیو ویڈیو تو کیمرے میں ریکارٹ نہیں ہوا لیکن بم بازی کے بعد دھواں آسمان میں ضرور دکھا راحت کی بات یہ رہی کہ اس بم بازی میں کسی کی موت نہیں ہوئی اب دوسری دصویر دیکھئے یہ درگاپور کی ہے درگاپور کے کانگسہ علاقے میں کاؤنٹنگ سینٹر کے لیفٹ اور ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں میں جم کر وہاں مارپیٹ ہوئی آروپ ہے کہ لیفٹ کے کارکرتا لاتھی ڈنڈو اور تیر دھنش کے ساتھ آئے تھے مارپیٹ کے بعد انہوں نے ٹی ایم سی اور نردلی امیدواروں کی بھی جم کر پٹائی کی یہ ویڈیو اس مارپیٹ کا ہے چار پانچ لوگ لاتھی مار رہے ہیں جبکہ ایک پولیس کرمی روکنے کی کوشش کر رہا ہے ویسے یہ کوشش کم ہے آگ رہے زیادہ ہے کیونکہ پولیس کرمی کے ہاتھ میں نہ لاتھی ہے نہ بندوک ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پراتھنا کر رہا ہے کہ اسے مت مارو اگر گنڈوں نے بات مان لی ہوتی جو ٹھیک ہے نہیں تو پٹائی جاری رکھنے والی تصویر تو آپ کے سامنے ہے پولیس کی پٹائی اور امیدواروں کی پٹائی کے بعد آپ سانسط کو دھککہ دینے گھسیٹ نے اور پیٹنے کی کوشش کا ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو نادیا کا ہے آروم ہے رانا گھاٹ کے بیجے پی سانسط جگنات سرکار کو ٹی ایم سی کارے کرتاؤں اور پولیس نے دھککہ دیا یہ اسی دھککہ مکی کا ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانسط جگنات سرکار چار اوڑ سے گھرے ہوئے ہیں کچھ لوگ انہیں بچا رہے ہیں تو کچھ انہیں دھککہ دے رہے ہیں ہنگامہ اور مارپیٹ کی حصتی دکھشن 24 پرگنا میں بھی بری یہاں پولیس نے بیجے پی کارے کرتاؤں پر لاتھی چارٹ کیا جبکہ اسی زلے کے ایک کاؤنٹنگ سینٹر سے بیجے پی کارے کرتاؤں کو جبرن بہاں نکالا گیا کارے کرتا کے کپڑے پھار دیے گئے بیجے پی ناروپ لگایا کہ پولیس کی شہ پر ٹی ایم سی والوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا پوروی مدناپور اور ہاورہ میں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر ہنگامہ ہوا پولیس نے دونوں علاقوں میں ہنگامہ کرنے والوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا بیجے پی کا آروپ ہے کہ پولیس ان کے کارے کرتاؤں کو کاؤنٹنگ سینٹر کے پاس سے ہٹا دیتی ہے جبکہ ٹی ایم سی والوں کو نہیں ہٹایا جاتا حالانکہ مرشید آباد میں بیجے پی یا لیفٹ نہیں بلکہ ٹی ایم سی امیدوار کی ہی پٹائی کر دی گئی کل ملا کر آج پورے پشنی منگال میں کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر محول ہنگامہ دار بنا رہا کہیں لاتھیاں کہیں بم تو کہیں نارے بازی چلتی نظر آئی ممتب انرجی سرکار پشنی منگال ہنسا پر زیادہ کچھ نہیں بول رہی لیکن راجے کے گورنر کافی ایکٹیو ہیں انہوں نے کل ہی دلی میں گرہ منتری عمی شاہ سے ملاقات کی اور ہنسا کی ریپورٹ سوپی اور کہا کہ صبح سے ٹھیک پہلے کے گھنے اندھیرے کا فائدہ ہے جلد ہی اجالہ ہوگا آنے والے دنوں میں اچھا ہوگا اس بیچ پورکانون منتریوں اور سانسد رویشنکر پرسات کی اگوائی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پشنی منگال کے دورے پر ہے جو ہنسا پر ایک ڈیٹیل ریپورٹ تیار کرے گی حالانکہ ٹی ایم سی کی طرح دیش کے زیادہ تر راجنت اگڑل پشنی منگال میں ہنسا پر پرتکریہ نہیں دے رہے ہیں لیکن بی جے پی پریس کانفرنس کر کے ممتاب انرجی سرکار پر حملے کر رہی ہے بی جے پی کا آروپ ہے کہ اس بار پہلے کی طلنا میں زیادہ ہنسا ہوئی ہے بی جے پی نے اس کے آنکڑے بھی دیئے بی جے پی کے مطابق دوہزار تیرہ میں پنچائک چناؤ کے دوران پندرہ لوگوں کی ہتیاں ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں تئیس لوگوں کی ہتیاں ہوئی تھی دوہزار تئیس میں پینتالیس لوگوں کی ہتیاں ہوئی یعنی دوہزار تیرہ کے مقابلے تین گناہ زیادہ راجنتک ہتیاں ہیں بی جے پی نے آج کہا کہ پشنی منگال میں جو ہنسا ہو رہی ہے وہ ابھوت پورو ہے منگال میں چناؤ اور ہنسا ایک دوسرے کے پورک بن گئے ہیں سالیس لوگوں کی ہتیاں یہاں دکھاتا ہے کہ راج سرکار کس پرکار سے ایک پرائیوجت روپ سے ان ہتیاں کو انجام دے رہے ہیں یہاں ایک سٹیٹ سپانسرڈ مرڈر ہے یہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ پرائیوجت ہے دے ایک پرسیم ہوگے ایک سٹیہ جہرین بیشکو تے او آدے رو گھٹے چھے ارد کچھو جایے گا ہے درنبھاک کو جاونا جے کھٹونا گھٹے چھے جا مریتتو ہوئے چھے تارجنو بیرو دیدار ساگھوٹی تو بھاوہے مریتتو مشلتا کرنے کی موسیقی موسیقی اتنے بھاری آکتنگ کی باوجود بھی بہت ساری اگہ میں وہ کھڑے ہو کر اس ٹی اے سی لاغو آکتنگ کے خلاف لوت گوٹ لوت کے خلاف اور بہت سارے لال جھنڈی کاری ارتاو پر جو ہم نے وہ سب کھڑے رہے موسیقی 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 تو بی جے پی نیتاؤں اور سانسدوں کے حملے کے علاوہ اسم کے سی ایم ہمن تب سرما نے ایک چوکانے والا دعویٰ کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ پشی منگال میں پنچائے چناؤں میں ہنسا کے قارن اپنی جان کے ڈر سے 143 لوگوں نے اسم کے ایک دھبریزلے میں شرن مانگی اور سرما نے یہ بھی کہا کہ انہیں راہ شیور میں آنشرے کے ساتھ ساتھ بھوجن اور چکت سا ساہیتہ بھی پردان کی گئی ہے پشی منگال میں بیپکش کے نیتا شبیندو ادھیکاری نے پیڈیتوں کو شرن دینے کے لیے ٹوئٹ کر کے انہیں دھنیواد دیا سوچئے وہ دیش جسے دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر کہا جاتا ہے وہاں دنیا ہنسا کے قارن لوگوں کو ان کو گھر چھوڑنا پڑا ہے اپنے پریوار کے ساتھ پڑوسی راجزوں میں جا کر شرن لینی پڑے گئے کیا اس سے لوگتنطر خطرے میں نہیں پڑتا ہے لیکن ان معاملوں میں لوگتنطر کے چیمپین خاموش رہتے ہیں وہ اسے تین گھنٹے کی مسالے دار فلم سمجھ کر بھول جاتے ہیں شاید ان کے لیے یہ چناوی ہنسا اور پیتالیس لوگوں کی ہتیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اور ستہ میں اب دلی میرٹ ایکسپرس وے پر آج ہوئی چھے ہتیاں کی بات صحیح سنا آپ نے صبح سے آپ نے غازی آباد میں ہوئے سڑک حادثے والی خبر کو کئی بار دیکھا ہوگا اس کے بارے میں آپ نے پریوار یا پھر دوستوں سے بات کی ہوگی جس میں بتایا گیا کہ دلی میرٹ ایکسپرس وے پر آج ایک نیجی کمپنی کی بس نے ایک گاڑی کو ٹکر مار دی اور اس روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک پریوار کے چھے لوگوں کی موت ہو گئی لیکن یہ پورا سچ نہیں کیونکہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ہتیا ہے سوچئے آپ اپنے پریوار کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں تمام نیم قانونوں کا پالن کر کے صحیح لین میں گاڑی چلا رہے ہو سارے رولز فالو کر رہے ہو تب ہی اچانک سے کوئی واہن رونگ سائٹ سے آ کر آپ کو ٹکر مار دے تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں آج بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہی پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیوں نہ اسے جان بوچ کر کی گئی ہتیاں مانا جائے کیوں نہ اس بس ڈرائیور کو ہتیارے کے روپ میں اور اس ٹیرنگ کو ایک بندوق کے روپ میں دیکھا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے جس نے آج ایک ہنستے کھیلتے پریوار کے چھے لوگوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا یہ پریوار میرٹ کر رہنے والا ہے اور خانٹو شام کے درشن کے لیے راجستان جا رہا تھا جس گاڑی کو بس نے رونگ سائٹ سے ٹکر ماری اس میں آٹھ لوگ سوار تھے جس میں چھے لوگوں نے آن دا سپوٹ دم توڑ دیا اس میں پیتالیس سال کے نریندر چالیس سال کی ان کی پتنی انیتا اور ان کے دو بیٹے سترہ سال کے دیپانشو اور چودہ ورش کے ہیمانشو کے ساتھ دو اور لوگوں کی جان چلی دیں اور دو لوگ گمبھیر روپ سے خائل ہیں پولیس کے مطابق ڈرائیور بس میں سینجی بھروانے کے بعد ایک نیجی کمپنی کے کرمچاریوں کو لینے کے لیے جا رہا تھا لیکن چند منٹ اور کچھ پیسے کی سینجی بچانے کے لیے وہ ایکسپریس ویپر اپنی بس کو رانگ سائٹ پر لے کر نکل گیا اور سامنے سے آ رہی گاڑی کو ٹکر مار دی لیکن اس خبر کو حادثہ کہہ کر بھول جانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی کیونکہ اس سمیں بھی ایسے ہزاروں ڈرائیورز دیش کی سڑکوں پر شاید خلے آم گھوم رہے ہوں گے جن کے لیے کسی انسان اور اس کے پریوار کو ایک ٹکر میں مٹا دینا کوئی خاص بڑی بات نہیں ہوگی لیکن آج ایک سوال پوچھنا اور ضروری ہے کہ آخر ان چھے ہتیاؤں کے لیے کون کون ذمہ دار ہے اس کے لیے ہم نے ذمہ داری کی ایک چین بھی بنائی ہے جس میں پہلا نام اس بس کے ڈرائیور کا ہے جو رانگ سائٹ پر اپنی بس کے ساتھ موت بن کر نکل گیا ذمہ داری ان ٹریفک پولس کے جوانوں کی بھی بنتی ہے جنہوں نے آٹھ کلومیٹر تک رانگ سائٹ سے آ رہی بس کو نہ دیکھا اور نہ ہی روکا ذمہ دار وہ سوتا ہوا سسٹم بھی ہے جس نے دلی میرٹ ایکسپرس وے پر بھر بھر کر سی سی ٹی وی تو لگا دیئے ان کی لائیو مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے تو آخر کسی کی نظر غلط دکشہ میں آ رہی اس بس پر کیوں نہیں گئی کیا سی سی ٹی وی صرف لوگوں کے بڑے بڑے چلان کاٹنے اور کمائی کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں اس حادثے کے پیچھے وہ کمزور قانون بھی ذمہ دار ہے جو ڈرائیور پر صرف گیر ارادتن ہتیا کا کیس درچ کر لے گا پھر ڈرائیور کو آسانی سے زمانت مل جائے گی اس لئے سوال پوچھنا ضروری ہے کہ آخر لاپروہی سے گاڑی چلانے پر لوگوں کو ایسے مار دینے پر سخت قانون کیوں نہیں بنتے ہیں جس بس ڈرائیور کو حراست میں لیا گیا اسے بھی پتا ہے کہ اس کا زیادہ کچھ نہیں بگڑے گا وہ بھوشے میں بھی کسی بس کو اسی لاپروہی سے چلائے گا کسی پریوار کے بھوشے کی ریکہ کو مٹھا دے گا کیونکہ اس کے دماغ میں ہے ہو گیا تو ہو گیا اور جب دماغ میں یہ بات ہو یہ سوچ ہو یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو ایسے حادثے ہوتے رہیں گے اب ہم آپ کو اس خبر پر ایک چھوٹی سی ریل دکھاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے آخر کیوں بھارت میں ہونے والے سڑک حادثے آتنگ کی حملوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے ڈلی میرٹ ایکسپریکس میں پر آنس صبح ایک دردنا خاصتہ پیش آیا اس حادثے میں تین ماسوم بچوں سمیں چھے لوگوں کی جان چلی گئے دراصل ایک بس اور کار کے بیچ اتنی جبردست بھلند ہوئی جس میں چھے لوگوں نے موقع پر ہی اپنی جان گوا دی جو آپ میرٹ ڈلی ایکسپریکس میں دیکھ رہے ہیں جو کی اُلٹا میرٹ کے لیے جاتا ہے اس راستے پر رونگ سائٹ جاتا اور یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دراصل بس نے رونگ سائٹ اینٹری لی تھی اس ایکسپریکس میں پر اور یہاں سے جہاں پر یہ حاصل پیش آیا اس پوری دوری کی اگر ہم بات کرے تو تقریباً ساٹھ سے آٹھ کلومیٹر کی ہے تقریباً ساٹھ سے آٹھ کلومیٹر تک یہ بس آرام سے رونگ سائٹ جاتی رہی لیکن اس دوران ہائیوے پر جو سرکشہ کرمی تیناس ہوتے ہیں جو تمام سی سی پی بھی کیمریاں لگے ہوئے ہیں کسی نے بھی اسے دیکھ کر یا پھر کہیں اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی ڈریکشن سے آتی ہوئی سکول بس جس میں صرف ڈرائیور تھا اس نے اس گاڑی میں ٹکر کی ہے مانتا لگ بھگ اسی سے کو کے بیچ سپیٹ تھی دونوں گاڑیوں کی بٹ جیسا میں نے کہا کی کیونکہ بس رونگ لین میں آ رہی تھی اس لیے یہ ایکسیڈنٹ ہو آ رہا ہے آپ کے سامنے جو حادثہ یہ بلکل یہ نہ مانوی بھول کہ سکتا یہ پرشاشن کی پوری بھول ہے مانگ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں جنمیواری مشچت ہو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس دیش میں رونگ سائٹ گاڑی چلانے کو شان سمجھا جاتا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے چلو بھر پیٹرول کی بچت چند منٹ کی بچت لیکن رونگ سائٹ ڈرائیورنگ کی وجہ سے ایک پورا پریوار بھی ختم ہو سکتا ہے پھر بھی لوگ غلط دشا میں گاڑی چلانے کے بہانے کیا کیا بناتے ہیں تھوڑا سا جلدی میں ہوں کون اتنا لمبا یوٹن لے بس تھوڑی دور تو رونگ سائٹ جانا ہے کچھ لوگ دوسروں کو دیکھ کر غلط دشا میں جانا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ جب باقی لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ان کے اکیلے نیم پالن کرنے سے کیا ہو جائے گا تھوڑا تیل اور سمجھ بچ جاتا ہے اور کئی بار غلط دشا میں گاڑی چلانے کا یہ بھی ترک دیتے ہیں کہ صبح صبح سڑک تو خالی ہے لیکن شاید یہ بہانے کسی کی جان لے سکتے ہیں اور گازی آباد میں آج صبح صبح جو کچھ ہوا وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے آج یہ بھی پوچھا جانا ضروری ہے کہ کیا اس دیش کی جنتہ صرف ٹول دینے کے لیے ہی بنی ہے ٹول کے بدلے سڑکوں پر ہائی وے پر ایکسپرس وے پر سرکشہ کی گارنٹی کون دے گا جس دلی میرٹ ایکسپرس وے پر آج یہ دردناک حادثہ ہوا اس کے ٹول سے ہر سال قریب سو کروڑ روپے کی کمائی ہوتی ہے دلی سے میرٹ تک کا ٹول قریب ایک سو ساٹھ روپے لگتا ہے جو دو سال پہلے ایک سو چالیس روپے تھا یعنی دلی میرٹ ایکسپرس وے پر چلنے کے لیے آپ ہر کلومیٹر کے دو روپے چھے سٹھ پیسے دیتے ہیں لیکن ہمیں روڈ سیفٹی کی گارنٹی کون دے گا اس کا جواب نہیں راستے میں کسی بس کی ٹکر سے موت نہیں ہوگی یہ کوئی نہیں بتاتا کوئی ڈرائیور موت بن کر رونگ سائٹ سے نہیں آئے گا یہ کوئی سنشت نہیں کرتا اور جہاں جا رہے ہیں صحیح سلامت پہنچیں گے یہ بھروسہ کوئی نہیں دیتا آج گازیاباد کی اس خبر پر ستہ کی کنجی تیار کرتے وقت ہمیں ایک اور چوکانے والا تتھے ملا اور مجھے لگا کہ یہ بات اپنے نیوز مطروں سے ضرور شیئر کرنی چاہیے ساؤت ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق سال دوہزار سے دوہزار تیئس کے بیچ بھارت میں چار ہزار ایک سو چوہتر بڑی آتنکوادی گھٹنائیں ہوئیں جن میں کم سے کم اکیس ہزار چار سو ارسٹھ لوگ مارے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سڑک درگھٹناؤں میں ہر سال عوستان ڈیڑھ لاکھ لوگ مر جاتے ہیں اور ان موتوں پر کوئی شوڑ نہیں ہوتا کوئی نیتا یہ وعدہ نہیں کرتا کہ وہ سرکار میں آنے کے بعد ان موتوں کو روکے گا اس مددک اور رانجتک دل اپنے چناوی گھوشنا پتر کا حصہ نہیں بناتا جبکہ سڑک درگھٹناؤں کے معاملے میں بھارت کی استطی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خراب ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ سڑک حادثوں میں مرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ستر پرتیشت لوگ اٹھارہ سے پیتالیس سال کے ہوتے ہیں یعنی یوبہ ہوتے ہیں اپنے پریواروں اور دیش کی ارثویبستہ کو چلانے والا انجن ہوتے ہیں لیکن چناو کے دوران مفت کی گھوشنائیں تو ہو جاتی ہیں لیکن مفت کی موت کی بات کوئی نہیں کرتا ہے غازی آباد میں ایک ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے پورا پریوار ختم ہو گیا اس خبر کے بعد آج ایک اور ضروری بات کر لیتے ہیں جس پر ہم سب ہی کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے ہم نے اس دیش میں ایسے کئی بڑے بڑے ہائیویز اور ایکسپرس وے بنا لیے ہیں جن پر کسی ایمرجنسی میں ہمارے لڑا کو بھی مان اور ہوای جہاز لینڈ کر سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے دیش میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سڑک پر انوشاسن سے چلنے کی تمیز نہیں سیکھ سکے ہیں یہ ایسے ہی بس ڈرائیور جیسے لوگ ہیں جو سڑک پر چلتی پھرتی موت بن کر گھومتے ہیں جو اپنی ایک گلتی سے کسی کو بھی موت کے موں میں دھکیل سکتے ہیں اس لیے اب صرف یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ سڑک پر کتنی اچھی گاڑی چلاتے ہیں سارے نیم قائدے فالو کرتے ہیں بلکہ اب آپ کو اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جو بہت لاپروائی سے نیم قانون کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں واشک سڑک سنہار ہوتا ہے پوری دنیا میں بھارت ہی ایسا دیش ہے جہاں سڑک حادثوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہوتی ہے ان سی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر گھنٹے سڑک حادثوں میں سترہ لوگوں کی موت ہوتی ہے ہر گھنٹے بھارت میں ساٹھ پرتیشت سے زیادہ موتیں یعنی عوستان ہر سال نبی ہزار موتیں اوور سپیڈنگ یعنی زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ہوتی ہیں ریش ڈرائیونگ اور غلط طریقے سے اوور ٹیکنگ جیسی تمام غلطیوں کو ایک ساتھ جوڑ لیا جائے تو عوستان بیس سے پچیس پرتیشت یعنی پیتیس ہزار موتیں ہوتی ہیں چھ پرتیشت موتیں رونگ سائٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ آقڑہ قریب نو سے دس ہزار موتوں کا ہے یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ دیش میں ٹریفک نیم توڑنے کے جتنے معاملے ہوتے ہیں ان کا بیس پرتیشت حصہ رونگ سائٹ ڈرائیونگ کا ہی ہوتا ہے لیکن رونگ سائٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے جو حادثے ہوتے ہیں انہیں کسی بھی حال میں حادثہ نہیں کہا جا سکتا یہ ایک طریقے کی حتیہ ہے اور بھارت میں ہر سال بہت بڑی سنکھیا میں ایسی حتیائیں کی جا رہی ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں بھارت میں غلط دشا میں گاڑی چلانے کی وجہ سے جو حادثے ہوئے ان میں آٹھ ہزار سات سو چونسٹھ لوگوں کی موت ہوئی دوہزار انیس میں نوہ ہزار دو سو لوگوں نے رونگ سائٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے اپنی جان گوا دی اسی طریقے سے دوہزار بیس میں رونگ سائٹ ڈرائیونگ کے چلتے اس دیش میں سات ہزار تین سو بتس لوگوں کی موت ہوئی جبکہ دوہزار اکیس میں غلط دشا میں گاڑی چلانے والے لوگوں نے آٹھ ہزار ایک سو بائیس لوگوں کو مار ڈالا آج رونگ سائٹ ڈرائیونگ کے معاملے میں قانون کے نظریے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے آخر لوگوں میں رونگ سائٹ ڈرائیونگ کا ڈر کیوں نہیں ہے آخر لوگوں میں اس بات کا ڈر کیوں نہیں ہے کہ اگر ان کی اس لاپرواہی کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تو کیا ہوگا اس کی وجہ ہے کمزور قانون دراصل اس طریقے کے معاملوں میں درائیور پر لاپرواہی سے ڈرائیونگ کے لئے کیس درج چکڑ لیا جاتا ہے غیر ارادتاً ہتیا کی دھاراؤں کے تحت معاملہ بھی درج ہو جاتا ہے آئی پی سی کی دھارہ تین سو چار اے کے تحت اس میں دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے لیکن حادثہ کتنا بھی بڑا ہو کتنے ہی لوگوں کی جان کیوں نہ گئی ہو اس طریقے کے معاملوں میں آروپی کو آسانی سے زمانت بھی مل جاتی ہے اس لئے سڑک درگھٹنا میں مارے گئے لوگوں کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا مزاک ہے ایسے معاملوں میں غلط دکشا میں گاری چلانے والا اس کے خطروں سے پوری طریقے سے واقف ہوتا ہے اس لئے نہ صرف غازی آباد کے کیس میں بلکہ ایسے سبھی لوگوں پر سڑک درگھٹنا کے معاملے میں ہتیا کا معاملہ درج ہونا چاہیے جو خطرے سے واقف ہوتے ہوئے بھی ٹریفک نیموں کا علنگن کرتے ہیں اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر کی جس کی چرچہ پچھلے کئی دنوں سے بھارت میں اور پاکستان میں ہو رہی ہے تمام طریقے کے سوال ہیں بحث ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پر بھی ایکسکلوزیب باتچیت میں سیما حیدر نے اپنے پریمی کے لیے پاکستان سے بھاگ کر بھارت آنے کی پوری کہانی بتائی ایک بڑا ورک جاسوسی والے انگل سے بھی سیما حیدر کو جوڑ کر دیکھ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جاسوسی کے انگل سے بھی اس کی گہرائی سے جانچ ہونی چاہیے لیکن یہ پورا معاملہ آج ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے آج سب سے زیادہ چرچہ اگر کسی کی ہے تو وہ ہے پاکستان کا ایک کھکھیات ڈکیت جس کا نشانہ سیما حیدر پر ہے جس کے سامنے پاکستان کی پولیس بھی پوری طریقے سے پست ہے آج ستہ میں ہم سیما حیدر کانڈ میں آئے اس نئے موڑ کی کنجی آپ کو دکھائیں گے اس ڈکیت کا نام ہے رانو شاہد جس نے نہ صرف سیما حیدر کے بھارت آنے پر آفتی جتائی ہے بلکہ سیما کے ہندو دھرم قبول کرنے پر بھی اعتراض جتائی ہے ڈاکو رانو شاہد نے کہا کہ اگر سیما نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ بدلہ لے گا اور پاکستان میں ہندو مندروں پر اٹیک کرے گا ڈاکو نے چتاب نہیں دی کہ واپس آؤ ورنہ گم بھی نتیجے بھگتنے ہوں گے یہ کہانی صرف دھمکی تک سیمت نہیں ہے اس ڈاکو نے پاکستان کے منتری بلاول بھٹو سے بھی سیما حیدر کو واپس پاکستان لانے کی اپیل کی ہے یہ ڈاکو گسے سے لال ہے اور بول رہا ہے کہ سیما نے اسلام کا اپمان کیا ہے آپ کو پاکستان کے اس دردان ڈکیت کی دھمکی کا ایک ایک شبد سناتے ہیں پھر اس کہانی کو آگے بڑھائیں ہمارا پیل ہے ہم جکرانی قبیلے والا ہے ہمارا لڑکی ادھر سے گیا ہے تمہارا پاکستان سے گیا انڈیا میں ڈلی میں گیا یہ بات سمجھ لو تم نے ہمارا لڑکی اور واپس نہیں کیا جلو چیکاباد کشمور رتو دیرو جہاں جہاں تمہارا ہمدو غیر مازب آگیا عزت پیارا ہے تمہارا واپس کرو اور بچوں سمیت بلوچ کوم ہے تو ایک طرف سیما نیپال کے راستے بھارت آ چکی ہے دوسری طرف پاکستان سے سیما کو دھمکی مل رہی ہے اب سوال یہ کہ سیما بھارت میں اپنی زندگی کو بچائے گی یا پاکستانی ہندووں کو بچائے گی یہاں سیما کو قانونی ایکشن کا ڈر بھی ستا رہا ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی پاکستان میں اس کی ہتیا ہو جائے گی وہیں دوسری طرف وہ پاکستانی ڈکیت کو قرارہ جواب بھی دے رہے ہیں ٹیوی نائن بھارت وش پر دھمکی والے سوال پر سیما حیدر نے کیا کہا یہ بھی سنی یہ حیدر کے خاندان کی طرف سے ہو رہی ہے حیدر کے جو پا باب ہیں ان کے چاچا ماما سب یہی ہیں ڈاکو ہیں وہ لوگ تو انہی کے طرف سے ہی ہو رہی ہے حیدر کی جب دیکھے جارہے کہ حیدر کی چال نہیں چل رہی تو وہ لوگ دھمکی پہ اترے ہیں ایسا نہیں تھا کہ ایسی دھمکی آئے گی مجھے ایسا تھا کہ حیدر مجھے بلا کے مار دیں گے ایسا نہیں تھا کہ اب دھمکی آئے گی جب دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں جا رہی اور میں مطلب ہر طرح سے ان کی ہوں تو وہ لوگ دھمکی پہ اترے ہیں تو سر میں نہیں جانا چاہتی اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے اور مطلب بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ہی مجھے ہندوستان اب سچ میں نہ بھیج دے کیونکہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تو رانو شارج صرف ایک کردار ہے پاکستان میں ایسے کئی دردان ڈاکو ہیں جو وہاں کی سرکار وہاں کی پولیس وہاں کے قانون اور سسٹم کو دھتہ بتاتے ہوئے سالوں سے راج کر رہے ہیں یہ خوف کا دوسرا نام بن چکے ہیں رانو شارج کی بات کریں تو یہ پاکستان میں پیشاور کے پاس کچھا علاقے میں شپا ہے بتایا جا رہا ہے رانو شارج کے نام سے پاکستان کی پولیس ڈرتی ہے رانو شارج حتیہ پولیس پر حملے بڑی بڑی ڈکیتیوں کا ماسٹر مائنڈ رہا ہے پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے بارٹر پر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ڈاکووں کا بول والا ہے جہاں آج بھی بڑی سنکھیا میں ڈاکو رہتے ہیں گھاتک اور لیٹسٹ ہتیاروں کے ساتھ وہاں راج کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس راکٹ لانچر جیسے گھاتک ہتیار میں رہتے ہیں یہ ٹھیکے لے کر اپرات کرتے ہیں ان کے پاس ایک چھوٹی موٹی سیننے ٹکڑی جیسا گھرہ ہوتا ہے یہ پاکستانی ڈاکو کئی بار لوکل سمہوں بھی بنا دیتے ہیں تاکہ الگ الگ علاقوں میں ترنس سنگھٹت اپرات، لوٹ پارٹ اور ہتیائیں کرنا آسان ہو ان کی سنکھیا قریب چار سے پانچ ہزار تک بتائی جا رہی ہے پاکستان کے سندھ اور پنجاب بورڈر کے آس پاس پانچ سے ساتھ زلوں میں ان کا پرابہ ہے ان کے گروہ میں مہیلہ ڈکیت بھی شامل ہوتی ہیں مہیلہ ڈکیت ہنی ٹرپ کے ذریعے امیروں کو فساتی ہیں جس کے بعد کڈنیپ کر کے ان سے وصولی کی جاتی ہیں رانوشار نے پاکستان میں جس مندر پر حملے کی دھمکی دی ہے وہ بہت پرانا اور پرسد مندر ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے رہرکی گاؤں میں رہرکی صاحب مندر ہے سندھ پراند کا یہ گاؤں سندھ سترام داس جی کا جنمستان مانا جاتا ہے سندھ سترام جی کے نام پر ہی رہرکی صاحب مندر ہے ہر سال اکتوبر میں سندھ سترام جی کا جنم دن منایا جاتا ہے رہرکی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے مندروں میں شامل ہے ایسا دعویٰ ہے کہ دنیا بھر سے ہزاروں ہندو یہاں ہر سال آتے ہیں یہ پاکستان کے ساخشر علاقوں میں شامل تھے پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ڈکیت جو کچھے کے ڈکیت کہلاتے ہیں پاکستان کے ان کو لے کر پاکستانی آرمی بھی کئی بار آپریشنز کر چکی ہے اور وہ آپریشن بھی سفل نہیں ہوئے پاکستان سے نیپال کے راستے غیر قانونی طریقے سے بھارت آئی سیما حیدر پر اب سوال بھی اٹھ رہے ہیں اس کہانی کا ایک چھوٹا سا ریکیپ آپ کو سنا دیتے ہیں بھارت کے سچن مینا اور پاکستان کی سیما حیدر کی سال 2019 میں پفجی پر ملاقات ہوئی گیم کھلتے کھلتے پیار ہو گیا اس کے بعد سیما نے بھارت آنے کی کوشش شروع کی مارچ 2023 میں دونوں نیپال میں ملے سات دن تک نیپال میں دونوں سات رہے کارٹمانڈو کے پشوپتی نات مندر میں شادی کی اس کے بعد گورکپور کے راستے سیما حیدر نویڈا پہنچ گئے غیر قانونی طریقے سے سیما کے بھارت آنے پر کئی طریقے کے سوال اٹھ رہے ہیں پہلا پوائنٹ یہ کہ سیما حیدر کے مطابق اس کا بھائی پاکستانی سینہ میں ہے اگر اس کے دعوے صحیح ہے تو اس پر سندہ بڑھتا ہے لوگ سیما حیدر کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ کیا سیما آئی ایس آئی ایجنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ کہ سیما حیدر پاکستان میں اپنی سمپتی بیچ کر بھارت پہنچی اس نے بارہ لاکھ میں زمین بیچی اور پینسو کا استعمال نیپال کے راستے بھارت آنے کے لیے کیا کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سیما کا معاملہ جتنا سیدھا دیکھ رہا ہے اتنا لگتا نہیں بھارت میں بھیجنے کے لیے نیپال کا راستہ استعمال کرتی ہے سیما حیدر کا اس راستے سے بھارت آنا بھی شک کے دائرے میں اور اب ستہ میں ہماری اگلی خبر آپ کی آنکھیں کھول دے گی یہ خبر ایک ایسے خطرے سے جڑی ہوئی ہے جو آپ کے بچے کے دماغ اور اس کی آنکھوں پر منڈرہ رہا ہے اس لیے ہر مادہ پتہ کو یہ خبر بہت دھیان سے دیکھنی چاہیے دراصل راجستان کے الور میں فری فائر اور پب جی جیسے آن لائن گیم کی لط کے کارن گیارویں ککشہ میں پڑھنے والے پندرہ سال کے لڑکے کا مانسک سنتولن بگڑ گیا ماملہ الور شہر کے گنگسکا کا ہے کہا جا رہا ہے کہ پریوار میں سات مہینے پہلے ایک انڈروائیڈ فون آیا تھا یہ فون بچے کی ماں کو جنوری دوہزار تیس میں ملا تھا گھر والوں کا کہنا ہے کہ صرف ایک مہینے میں بچے کو آن لائن گیم کی خطرناک لط لگ گئی جب گھر والے سو جاتے تھے تو بچہ بستر میں چھپ کر گیم کھیلتا تھا مانگنے پر بچہ موبائل لے کر بھی بھاگ جاتا تھا آن لائن گیم کھیلنے کو لے کر توکنے پر چلانے لگتا تھا پریوار والوں کا کہنا ہے کہ مارچ میں بچہ آٹھ سے دس گھنٹے تک گیم کھیلتا تھا دیرے دیرے لط اتنی بگڑ گئی کہ وہ ایک دن میں پندرہ گھنٹے تک گیم کھیلنے لگا دیرے دیرہ اس کا دماغی سنتولن بگڑنے لگا وہوار میں بھی بدلہ آنے لگا دو بار الور میں اپنے گھر سے بھاگ کر ریواری چلا گیا گھر والے اسے ریواری سے لے کر آئے اس کے بعد دو مہینے تک یعنی اپریل سے مئی دوہزار تیس تک اسے گھر میں باندھ کر رکھنا پڑا حالات اتنے بگڑ گئے کہ پچھلے پندہ دنوں سے اسے سپیشل بچوں کے ہوسٹل میں رکھنا پڑا ہے یہ خبر راجستان کے الور کی ضرور ہے لیکن یہ دیش کے سب ہی ماتا پتا کے لیے بڑی چنتہ کا وشے ہے پہلے آپ دیکھئے کہ الور کے اس بچے کے ساتھ آن لائن گیم کھیلنے پر کیا ہوا یہ صرف چھے مہینے میں ہوا ایک خطرناک بدلاؤ یہ بات دونے بات اس کے جسے آنکھ پھلنے لگی تو یہ دیرے دیرے پھر یہ آت پر علانے لگ گیا یہ پب جیز کھیلتا رہتا دیکھتا رہتا تھا میں کام دھندے پہ چل جاتی تھی میں دوپیر میں آتی تھی پھر جب میں اس کو ڈارتی تھی تو رکھ دیتا رہے گھنٹے کے لیے پھر راتوں سوتا تھا جب آنکھ کھلتی تھی جب تین بجے بارہ بجے دو بجے جب اٹھا کے بیٹھ جاتا تھا یہ اتنی پوری لد تھی اس کو کہ اس کے بگر یہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور اب اس تھی ایسی ہے کہ ہاتھ وائی وریٹ کرتے ہیں اور پورا سنتولن ہو چکا ہے بچہ پب جی اور فری فائر جیسے گھاتک گیم کا سکار ہوا ہے اور بچے نے وائی فائی کنیکٹ کر کے پڑوز سے لے کر اور بچے نے اس گیم کا استعمال کیا ہے اور یہ گیم ایسا ہے کہ اس کے اندر اگر کسی بھی وقتی کی ہار ہوتی ہے تو ہار برداس نہیں ہوتی ہے وہ یا تو سوسائٹ کرتا ہے یا پھر وہ اپنے ساری رکھ مانسک سنتولن کھو بیٹھتا ہے اس کی علاج کروایا تھا پھر آنکھ تو اس کی صحیح ہو گیا پھر دماغ کا ہی ایسا ہی ہو گیا ہے پھر تو بعد میں بھاگ جائے گھر سے پتھر ہیٹ مانے لگ جائے ایسے اس میں رسائٹ کیا ہے کہ بچے کو جو بھی گیم کھلائیں گے اس میں سب گیم کے اندر بچے کو جیت حاصل کروانی ہے تاکہ بچے کے اندر جو دماغ میں ڈر گھسا ہوا ہے ہار کا وہ بھار نکلے تو سکرین ٹائم زیادہ ہونے سے آنکھوں اور بولچال کے طریقوں پر بھی بہت برا اثر دیکھنے کو ملتا ہے بچوں کی آنکھوں میں سوخا پانانے اور سپیچ ڈس آرڈر ہونے کے کیس بھی دیکھے گئے ہیں بڑی عمرے کے بچوں اور کشوروں کا سکرین ٹائم بھی سنتولت ہونا چاہیے انہیں کھولی چھوٹ دینے کا مطلب ہے مانسک بیماریوں کو کھلا نیوتہ دینا ایکسورٹس کی مانے تو بچوں میں آن لائن گیم کا نشہ افیم اور چرس کی طرح ہو گیا کیا ہوتا ہے اس طرح کے کنٹیونور موبائل دیکھنے سے بچے ان کا ایکہ کرتا ہے مائنڈ فکس ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ریٹنا پر ایفیکٹ آتا ہے کنیا پر ایفیکٹ آتا ہے مین چیز کیا ہوتا ہے بچوں کو سب چیزوں میں دیماغ لگانا چاہیے اگر پٹلر یہ چیز میں فوکس کریں گے تو اس طرح کی بچوں میں پرولم آتی چاہے گی بڑھتی چلی جاتے ہیں بچوں کے سکرین ٹائم پر ضرور نظر رکھنی چاہیے لیکن دیکھیں ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا اپنے نیوز مطروں سے ہماری یہی نیوز ریکویسٹ ہے کہ ستہ کی نیوزریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجاؤں ہمیں واتس اپ ضرور کریں